تو بھائی welcome to travel with cinema اور آج ہم بات کرنے والے ہیں جوان کی spoiler talk کیونکہ میں نے ایک review ویڈیو بنائی تھی لیکن مجھے لگا کہ یار ایک ویڈیو بنانی چاہیے full of spoiler جس میں میں دل کھول کے بات کروں کہ کیا چیز مجھے اچھی لگی کیا نہیں اچھی لگی اور ابھی کافی time ہو چکا ہے کہ مووی کو release ہوئے بہت سارے لوگوں نے مووی already دیکھ رکھی ہوگی تو آج ہم دل کھول کے detail سے جوان کے بارے میں بات کریں گے تو بھائی start کرتے ہیں meta commentary on sr کے recent year کہ ہاں بھائی مووی بات کرتی ہے جیسے مووی میں بتایا جاتا ہے کہ ایک راجہ تھا ایک کے بعد ایک جنگ ہارتا گیا جنگل میں اکیلا گھوم رہا تھا بہت غصے میں تھا آپ دیکھو کہ اس کے ساری موویز پچھلی چار فلوپ ہوئی ہیں اگلا جو ان کا آرین خان کا کیس ہوا تھا وہ چیز نظر آتی ہے کہ پیٹے کو ہاتھ لگانے سے پہلے پاپ سے بات کر مووی میں وکرم راتھوڑ کے جو دوست ہیں وہ ویلن سے کہتے بھی ہیں کہ یہ مفاسہ ہے وہ سمبا اور یہ لائف میں آرین خان اور ایس آر کے جو بھائینا وہ لائن کنگ کو وائس ڈپ کر چکے ہیں وہ جو چائل ریزنگ سین تھا جیل میں اس کو بھی جو بھائینا وہ لائن کنگ سے ریزیمپل کر سکتے ہیں آپ ایک سینہ جہاں پہ جو ازاد ہے وہ ندی ڈوگرا کو جو بھائینا کاوری اممہ کہتا ہے وہ کلیر ریفرنس تھا سوا دیس مووی سے ایک فیکٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ جو رول تھا ایشویریہ جو کہ دیپکا پڑکون نے پلے کیا وہ دیپکا سے پہلے ایشویریہ رائے کو آفر کیا گیا تھا لیکن انہوں نے وہ رول ریجیکٹ کر دیا دیپکا پڑکون نے بہت شدہ سے اس رول کو پلے کیا چھوٹا سا رول تھا اور اس کو اتنا امپیکٹفل اس نے اپنی پرفارمنس سے بنا دیا اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایشویریہ رائے اتنا خوبصورت پلے نہیں کرتا گیا ایشویریہ رائے بہت امیزنگ ایکٹرس ہیں اگر وہ اس کو پلے کرتی تو وہ اپنے انداز سے الگ تیک سے پلے کرتی لیکن دیپکا پڑکون نے بھائی جان ڈالی ہے اس کے بعد جو چھے لڑکیاں تھی اور ان میں سے جن کا بیک گراؤنڈ دکھایا گیا جن کی بیک سٹوری دکھائی گئی ہمیں چاہے وہ سانیا کے ہسپیٹل کی سٹوری ہو چاہے وہ فارمر والی سٹوری ہو بھائی بہت خوبصورتی سے ایٹلی نے جوانا اس کو جوانا وہ پوٹرے کیا ہے ان سے کرین لیکن جو پری امانی کی سٹوری تھی آپ دیکھو کیونکہ اس کو جوانا وہ چھوٹ چھوٹی گلمسز میں دکھایا گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کو پورا شوٹ کیا گیا تھا لیکن مووی کی لیندھ کے وجہ اس کو کٹا گیا ہے مجھے لگتا ہے یہ کیونکہ آپ اس کے گلمس دیکھو تو اس کی سٹور بھی بھائی بہت افیکٹر تھی یار آئی ہوپ جب یہ اوٹی ٹی پہ ریلیز کریں مووی کو تو بجھے پورا کٹ ریلیز کریں کیونکہ ایٹلی ایک انٹرویو میں کہہ بھی رہے تھے کہ ایک چیز مجھے مووی کی بڑی اچھی لگی آپ کو اگر اچھی لگی تو مجھے ضرور تھا یہ کہا سنجدت کی پریزنس بھائی ساو یار وہ جو گھلنایک والا گانہ بھائیتا ہے وہ ڈانس کرتا ہے جب وہ آتا ہے بھائی وہ جو سلو موشن میں سے پیچھے مڑتا ہے بھائی میں چاہتا ہوں کہ سنجدت کو کوئی ساؤتھ ڈریکٹر جو ہے نا وہ ڈریکٹ کرے اور آؤٹ اینڈ اوٹ ایکشن مووی ڈریکٹ کرے میں بڑے ایکشنٹر اس کو دیکھنے کے لیے اور وہاں جو گانہ بجھتا ہے کہ نائک نہیں کھل نائک ہوں میں یہ بھی ایک ہلکا سا ہنٹ تھا کہ یہ ایک گوڈ کوپ نہیں ہے یہ بھی جو ہے نا وہ ان سے ملا ہوئے اگر آپ غور کرو گے یا مووی ختم ہونے کے بعد اس سین کو سوچ ہو گے تو آپ کے مہنے میں آئے گا ہاں یار وہاں پہ یہ سونگ بجا تھا کہ نائک نہیں کھل نائک ہوں میں بھائی ایٹری پورا کھیل ہے مووی سے یقین کرو اگری یہ چیز مجھے بڑی اچھی لگی مووی کی وہ تھے ڈائلوگ ایک جو ڈائلوگ تھا پتھان میں آپ کو یاد ہو کہ اپنی کرسی کی پیٹی باندھ لو موسم پیگڑنے والا ہے تو بھائی یہ چیز بھی ایک ریزیمبل نہیں کرتی کہ دیکھو پہلے پتھان سے بھائی اس بندے نے تحلکہ مچایا اب جوان سے اور ابھی کرسمنس پہ وہ ڈنکی لے کے آئے گا اور پھر سے یہی جو ہے سلسلہ ہمیں دیکھنے کو ملنے والا ہے میں تو کہوں گا بھائی بوکس آفیس کو توڑ فوڑ رہا ہے سار کے یا اور جو ڈائلوگ تھے کہ بیٹے کو ہاتھ لگانے سے پہلے باپ سے بات کر یا آئی ڈونٹ نو آپ اس کو ڈائلوگ میں کوانٹ کرو گے کہ نہیں لیکن مجھے یہ چیز بڑی اچھی لگی کہ ایک بینک جو صرف چالیس ہزار کے لیے ایک غریب کسانس کو اس کی چان لینے پر مجبور کر دیتا ہے اسی بینک نے تمہارے ڈائڈ کے چالیس ہزار کروڑ یوں ہی معاف کر دی ہے یا پھر اگلا جو ڈائلوگ تھا کہ جب میں ویلن بنتا ہونا تو میرے سامنے کوئی بھی ہیرو ٹک نہیں سکتا یا پھر وہ وضع ڈائلوگ کے جیل میں آدمی تھے رہے ہیں پر یہ جیل میری عورتوں کا ہے تو یہ ایک پراپر ماس انم ہے بھائی جو ہم مس کر رہے تھے اور وہ ہمیں دیکھنے کو ملا اور ہم بھائی ٹوٹ پڑے اس پہ اب بات کرتے ہیں بھائی وکرم راتھوڑ کے کریکٹر کی اس کریکٹر کو جو بہت لیمیٹڈ دکھایا گیا ہے مطلب جیلہ دکھایا ہے کافی ہے لیکن پھر بھی مجھے جنہا اس کی کمی محصوص ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایٹلی اس پہ ایک سپن اف بنائیں تو میں وہ دیکھنے بھائی سب سے پہلے جاؤں گا کیونکہ بہت ساری چیزیں جو نہیں دکھائے گی اس کریکٹر کو لے کے بہت ساری چیزیں دکھا سکتے ہیں اس کو لے کے اس کا پاس دکھا سکتے ہیں اس کا جو کیسے وہ بچا کہاں پہ وہ جہاں پہ وہ رہتا ہے وہاں پہ سروائیو کیسے کیا یا اس کے جو ملٹری ڈیز تھے ان کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے تو چیزیں بہت ساری ہیں جو ہمیں بتائی جا سکتے ہیں تو اگر ایک سپین اف آتی ہے تو بھائی ایم ڈیفنیٹلی ڈیم شور باؤٹ دیکھ کہ وہ بھی ایک بڑی ہٹ موی رہے گی اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ یار ایس آر کی کتنی بات کر رہے ہیں نہنتارا کی بات نہیں کر رہا تو بھائی میں سمجھتا ہوں کہ جو بیڈیس فیمیل کریکٹر ہیں بولی وڈ کی طرف سے یا انڈین سینما کی طرف سے ان میں نہنتارا کا کریکٹر جو ہر نا وہ میں ایڈ کر دوں گا چاہے آپ انوشکہ شٹی کی بات کرو ان بہو بلے ٹو یا پھر آپ پرینکہ چپڑا کی بات کرو ان ڈون یا پھر اشویریہ رائے کی بات کرو ان دوم ٹو یہ اس کیٹگری میں جو ہے میں اس کریکٹر کو رکھ رہا ہوں کہ یہ مجھے اتنا پسند آیا کریکٹر ہاں سیکنڈ ہاف میں تھوڑا سا جو نا وہ انڈر ویلم ہوتی ہے اس کی رائٹنگ بہتر ہوش رکھتی تھی لیکن اس کے باوجود اچھا لکھا گیا ہے اچھا پھلے گیا ہے نہنتارا نے بھی اور بھائی حفصورتی کے بارے میں بات نہیں کرنے والا بہت حفصورت ہے بہت زیادہ حفصورت ہے جب اس کی انناؤنسمنٹ ہوئی تھی تھا تو میں نے اپنے ویجول مائنڈ میں جو بھائینا سوچے تھے کہ یہ دونوں ایک ساتھ کیسے لگیں گے تو بھائی وہ چیز مجھے دیکھنے کو ملی ہے اب بات کرتے ہیں جو اس کا انٹیور بلوک تھا جب وکرم راتھوڑ کی انٹری ہوتی ہے بھائی اب میں ہنڈر پرسنٹ شور ہوں کہ بولی وڈ والے بھی وہ اپنے انٹیور بلوک کو لے کے سیریس ہو جائیں گے کہ یہ چیز ہمیں ڈلیور کرنی چاہے آپ آر آر کی بات کرو کیا زبرزرس اس کا انٹیور بلوک تھا چاہے آپ وکرم کی بات کرو اس کا کتنا امیزنگ انٹیور بلوک تھا یا پھر آپ جو ریسنڈلی مووی آئی ہے جیلر رجنی کانت کی اس کا انٹیور بلوک بھائی صاحب اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ اب میکرز مجھے لگتا کہ توجہ دیں گے کہ بھائی انٹیور بلوک جو ہے نا وہ ہمیں بہتر سے بہتر کرنا پڑے گا جوان کا انٹیور بلوک مجھے بڑا پسند آیا آپ کو کیسا لگا وہ مجھے کمسٹرکشن میں ضرور بتائیے ایک اور چیز میں سوچ رہا تھا کہ جس طرح کی یہ مووی ہے جوان اس طرح کی بولی وڈ میں بہت ریر مووی بننی ہے اگر آپ گننے چلو گے تو انگلیوں میں گن دو گے عرفان خان کی مداریزی ایک عامر خان کی رنگ دے پسندی اور لاس جو اکشے کمار کی گبر سنگھ یہ تین مووی ہیں ان کے علاوہ ایک ایسی مووی آپ مجھے بتاؤ نہیں ملے گی سوٹ میں آپ کو بہت ساری مل جائیں گی اس طرح کا سنما ہمیں جوانا وہ دیکھنے کی عادت اب ڈالنی چاہیے کیونکہ ہمارے ہاں بھائی ماس سنما ہی چلتا ہے اور ماس سنما ہی بھکتا ہے اگلی چیزوں مجھے بھائی بڑی اچھے لگی وہ تھی انٹری اس مووی میں کتنی انٹریز ہیں بھائی کس کس کی بات کروں لیکن جو وکرم راتھوڑ کی اور آزاد کی بھائی بہت امیزن لگی مجھے اگر میں کمپیر کروں شارو خان کی انٹریز تو سب سے زیادہ مجھے اچھی لگی تھی بھائی رئیس ڈون اور جوان یہ تین انٹریز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بیس انٹریز ہیں شارو خان کی کریئر کی پتھان کی بھی اچھی تھی لیکن اگر میں کمپیر کروں تو یہ تینوں کو جوانا میں وہ سب سے اوپر رکھوں گا اس کے بعد جو سب سے بیس چیز مجھے مووی کی لگی وہ تھا شارو خان کا لاش مونو لوگ یار اتنا امیزنگ اتنا امیزنگ مووی کا ایک بہت بڑا ریزن کہ مووی تنی سکسیس فول کیوں ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ وہ مونو لوگ ایک وجہ ہے اور اس مونو لوگ کے ذریعے شارو خان نے بہت ڈیپ میسیج ڈریور کرنے کی کوشش کی ہے بس یہ ہم پہ ہے کہ ہم نے سمجھنا ہے یا نہیں اگر آپ نے دیکھا ہے تو اس مونو لوگ کے لاس میں اوڈیجنس کتنی کلاپنگ کرتی ہے اس کے لیے تو بھائی وہ مونو لوگ مجھے بڑا پسند آیا اس کے علاوہ وجہ ستوپتی کے کریٹر کی رائٹنگ بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں آئی لیکن مجھے بھائی ٹھیک ٹھاک لگی کیونکہ یہ اس طرح کی مووی ہے یا نہیں جس طرح کی وجہ ستوپتی مووی کرتے ہیں یہ ایک ماس مووی ہے پروپر ماس مووی صرف اوڈینس آئے انجوائے کرے اور گھر جائے لیکن اس کے باوجود بھی اس کے جتنی رائٹنگ تھی وہ کافی اچھے لگی مجھے کہیں پہ ایسا نہیں لگا کہ یار یہ ایسا کیوں ہے ویو ایسا کیوں ہے مجھے بھائی اچھا لگا بس that's it وہ کوئی گلی کا گنڈا نہیں ہے بھائی وہ بزنس مین ہے آگے میں بات کروں گا یار جو فنی مومنٹ جو کہ بھائی لینڈ کرتے ہیں اور اتنی حفظو لینڈ کرتے ہیں کہ آپ آسس کے پاگل ہو جاتے ہو پہلے جو سین مجھے بڑا پسند آیا فنی مومنٹ وہ تھا کہ جب وکرم راتور گاڑی کا دروازہ کھولتے ہیں اور لڑکے چلاتی ہیں ڈیڈ اور وہ امیڈیٹری دروازہ بند کرتے تھا اور کہتا ہے یہ بھی میری بیٹی ہے تو بھائی اس سین میں پورا سیٹر اتنا حاصرہ تھا یار اس کے علاوہ ایک اور کافی اچھا لگا مجھے کہ جب کلائمیکس میں کالی سے وہ جگڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ بگ گھائے آتا ہے تو وہ دونوں جانے ایک دوسرے کو دیکھنے لگ جاتی ہیں اور وہ کالی کہتا ہے یہ دونوں گانا گانے لگ جائیں گے سننا پڑے گا مارو وہ بھی بھائی بہت اچھا تھا یار یا پھر جب کالی کہتا ہے کہ who am i who am i تو بھی کرم راتور کہتا ہے کہ سینٹا کلوس بھائی صاحب اتنا امیزیگ تھا کیونکہ اس کا جو لک تھا وہ لگتا بھی سینٹا کلوس ہے تو وہ بھی بڑا اچھا تھا اس طرح اس طرح کے کافی سارے سینٹ تھے مووی میں جو لینڈ کرتے ہیں کومیڈی کے لینڈ کرتے ہیں تو وہ بڑا اچھا لگتا ہے اور اب بھی کومیڈی مووی ٹھنکی تو آنے والی ہے اصلی کومیڈی تو بھائی اس میں ہوگی اب میں بھائی تھوڑی چیزی بات کروں گا ڈریکٹر کی ایٹلی تو میں سمجھتا ہوں کہ یار چاہیے وہ ایٹلی ہو لوکیش کنگراج ہو نیلسن یا پریشاند نیل سندیب ریڈی وانگا یہ وہ ڈریکٹر ہے جو کہ فیوچر انڈین سینما کا اور ان سب نے جو چیزیں ڈریور کی ہیں اگر آپ لوکیش کنگراج کی بات کرو تو اس نے جو ہے نا وہ وکرم سر کے ساتھ وکرم بھی بنائی اور کیا پریزنٹ کیا اس بندے نے نیلسن نے حال میں ہی جو ہے نا رجنی گانت کو اتنا حفظ پریزنٹ کیا ہے پریشاند نیل نے تو بھائی کیج جی ایف میں آپ نے دیکھ رہی ہے سندیب ریڈی وانگا بھی جو ہے نا وہ اینیمل لے کے آئیں گے یار میں سمجھتا ہوں کہ ان ایکٹرز کو یہ جو چاہے وکرم وہ چاہے وہ ایس آر کے یا پھر رجنی کانت ان کو ان کے فین ڈریور جو ہوتے ہیں نا وہ بڑی اچھی طرح سے پٹرے کر سکتے ہیں سکرین پہ لوکیش کنگراج بہت بڑا فین تھا وکرم سر کا اور اس نے اس کو جو ہے نا کیا ہوفصورت پٹرے کی ہے جو نیلسن ہے وہ رجنی کانت کے بہت بڑے فین ہیں اور کیا ہوفصورت انہوں نے پریزنٹ کی ہے ایٹلی شاروخان کے فین تھے تو یار یہ چیزیں جو ہے نا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے سٹار کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے فین تو یہ چیز جو ہے نا انہوں نے کر کے دکھائی ہے سارے ڈریکٹرز نے اگر میں آگے بات کروں کہ میں ایس آر کے کا کمبوکس ڈریکٹر کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں تو بھائی میں آپ کو چار نام دیتا ہوں جس کے ساتھ ایس آر کے کو جوانا اپنا اگلا پروجیکٹ وہ انناؤنس کرنا چاہیے سب سے پہلا ہے بھائی ایس ایس راجہ مولی ٹائم لو ٹھیک ہے تھوڑا ٹائم لگی گا لیکن اس کے ساتھ کوئی مووی انناؤنس کرو اگلا نام ہے بھائی شنکر اس کے ساتھ کوئی مووی انناؤنس کرو یا پھر لوکیش کنگ راج کے ساتھ مووی انناؤنس کرسکتے ہو یا پھر سندیب ریڈی وانگا یہ وہ ڈریکٹر ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ ایس آر کے سے اس کا پیس نکال سکتے ہیں یا پھر اگر آپ چاہو تو پرشاند نیلز کے ساتھ بھی کام کرسکتے ہو کیونکہ بھائی یہ سارے ماس سینما بنانے والے ڈریکٹر ہیں اور جس طرح سے یہ پریزنٹ کریں گے شارو خان کون سکرین مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور ٹریکٹر جوانہ وہ کر سکتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی جوان ٹو بھی آئے گی تو ایڈلی تو بھائی ابھی کہیں نہیں جانے والا وہ ضرور کوئی نہ کوئی مووی احسار کے ساتھ ضرور کرے گا تو بھائی مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنی ایکسائٹمنٹ میں ویڈیو کافی لمبی کر دی ہے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملاقات ویڈیو کسی اور ویڈیو میں ٹیل دن ٹیک کیر تینک یو ویری مچ فر وچنگ مائی ویڈیو